نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا اے ٹو زیڈ سٹوریز عدبت اوفیشیل پر کرن سور پتر کرن کے سوت پتر کرن مہا بھارت کے وہ خطرناک یودہ آخر کوئی انہیں سور پتر کہتا ہے تو کوئی انہیں سوت پتر کہتا ہے اس کی اصلیت کیا ہے اس کی سچائی کیا ہے کئی انہیں مہان سمجھتے ہیں تو کئی انہیں کپٹی اور کرور انسان کی طرح دیکھتے ہیں تو بات کرتے ہیں سور پتر کرن پانڈو ماتا کنتی کو سور دیو سے ہی پرابت ہوا وہ پتر جنہیں اس کی ماں نے جنم ہوتے ہی اپنے سے دور کر دیا تھا اور اس کا پالن پوشن جو تھا وہ ایک سوت جاتی کے جوڑے عدیرت نندن اور رادہ کے گھر میں ہوا تھا کرن کا جنم جو ہوا تھا وہ ایک دیویا کنڈلوں کے ساتھ اور رکشک کبش کے ساتھ ہوا اب کرن کے پالن پوشن جو ہوا تھا وہ سوت جاتی کے جوڑے کے گھر ہوا جس کی وجہ سے وہ سور پتر سے بن گیا سوت پتر کرن اور یہی کرن جب ہستینہ پور میں پانڈووں سے ملا تو اس وقت جو پانڈو تھے انہوں نے کرن کا بہت مزاک اڑایا لیکن اس سمیں دھریو دن ہی ایک ایسا انسان تھا ایک ایسا ویکتی تھا جو کرن کے ساتھ کھڑا رہا اور اسی لیے دھریو دن کرن کا سب سے اچھا مطر بن گیا اور ایک ایسا مطر جس کے لیے کرن جو تھا وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا لیکن یہ بھی بات جو ہے یہ بھی پوری طرح سے ستیا نہیں ہے دوستو دراصل کرن کو نیچی جاتی کے گھر پہ سوت جاتی کے گھر پہ رہنے کے کارن اسے سماج میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کافی زیادہ سنگھرش کرنا پڑتا اور کرن جب بھی اپنی کشلتہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا تو اس وقت اسے اس کی جاتی کی یاد دلا کر اپمانت کیا جاتا لیکن پھر اس کے جیون میں آیا اس کا پریئے مطر دریو دن دریو دن ہمیشہ سب کے خلاف جا کرن کا ساتھ دیتا یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ دریو دن ہی تھا جس کی وجہ سے انگ دیش کو جیتنے کے بعد کرن سوت پتر سے انگراج بن گیا دریو دن کی مطرتہ نے کرن کو سماج میں وہ سمان دلوایا جو وہ بچپن سے ہی چاہتا تھا اور اسی لئے جب بھی کرن اور دریو دن کی بات ہوتی ہے تو ایک مطرتہ کی مثال دی جاتی ہے لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک بار کرن اپنے اسی دوست کو میدان میں گھائل عوستہ میں چھوڑ کر بھاگیا تھا مہا بھارت کے ون پرو کے انصار جب پانڈب اپنا سب کچھ ہار کر کھونے کے بعد جنگل میں رہ رہے تھے تب ایک دن دریو دن نے کرو سینہ کے کچھ لوگوں کو جنگل میں بھیجا دراصل وہ پانڈبوں کی استطیق کو جاننا چاہتا تھا اور اپنے اہنکار کو سہلانا چاہتا تھا لیکن اس وقت اس جنگل میں اس ون میں گندرو کا شاسن تھا اور انہوں نے کورو سینہ کو پرویش کرنے سے منع کر دیا اور اس بات کا جب دریو دن کو پتا چلا تو وہ گسے سے پاگل ہو گیا اور سوائم کرن اور اپنے بھائیوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا اس نے گندرو پر حملہ کر دیا اور جس کے بعد وہاں ایک گھماسان یدھ کا آگمن ہوا اور گندرو کے لاکھوں سپائیوں کو کورو سینہ نے مار گرائیا لیکن پھر جب انہوں نے دکھا کہ دریو دن کے ساتھ انگراج کرن اپنی پوری طاقت سے یدھ کر رہا ہے تب اس وقت انہوں نے یوجنا بنا کر کرن کو چاروں اور سے گھیر لیا اور اس پر بانوں کی ورشہ کر دی اب کہتے ہیں کہ کرن اتنے بھیشن آکرمن کا سامنا کرنے میں سکشم نہیں تھا اور وہ یہ بات سمجھ چکا تھا کہ اگر کچھ دیر اور ایسے ہی چلتا رہا تو شاید گندرو اسے اسی جگہ پر ڈھیر کر دیں گے اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ کرن دریو دن کو پیچھے چھوڑ کر رت پر سبار ہو کر وہاں سے بھاگ گیا کرن ہمیشہ کہتا تھا کہ دریو دن کی مطرتہ اس کے لیے بہت زیادہ محتوپور ہے اور وہ اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور اسی مطرتہ کے کارن ہی اس نے کورو کا ساتھ بھی دیا لیکن تب کرن نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے مطر کو شترو کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا تو کیا کرن کبھی دریو دن کا سچا مطر تھا یا پھر کورو کا ساتھ دینے کے پیچھے اس کا اپنا ایک سوارت تھا ارجن کے سوائے آپ کے پتروں کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں کیونکہ ید بھومی میں یا تو میں جیویت رہوں گا یا ارجن مہا بھارت کے ادیوگ پرو کے انصار کہتے ہیں کہ جب کنتی جو تھی وہ کرن سے ملی تو ماں کنتی نے ان سے انرود کیا کہ وہ اپنے ہی بھائیوں کے خلاف نہ لڑے لیکن ارجن کے خلاف کرن کی نفرت اب اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ اب یہاں وہ اسے مارنے کے لیے تیار تھا یا اس کے ہاتھوں خود مرنے کے لیے تیار تھا دراصل کہتے ہیں کہ جب کرن کو دروپدی کے سویمبر کے سمیں سودھ پتر بلا کر اسے سویمبر کا حصہ نہیں بننے دیا گیا تو اس وقت اس کے سوابی مان کو بہت گہری چوٹ پہنچی لیکن جب اس نے دیکھا کہ ارجن نے برامن کے روپ میں آ کر سویمبر کی شرط جو تھی اسے جیت کر دروپدی سے ویواہ کر لیا تو پھر اس وقت کرن کا جو غصہ تھا وہ ایرشاہ میں بدل گیا جیلیسی میں بدل گیا اور کرن کا کہنا اور سوچنا تھا کہ اگر اسے سویمبر میں حصہ لینے سے نہ روکا جاتا تو وہ ارجن کو ہرا دیتا کیونکہ وہ سویم کو ارجن سے بہتر یودہ مانتا تھا لیکن کہتے ہیں کہ کرن کا یہ وہم زیادہ دیر نہیں چلا یہ وہم بھی ٹوٹ گیا مہا بھارت کے گندرو پرو کے انصار جب کرن دریودن کو گندرو کے ہاتھوں زخمی چھوڑ کر بھاگ گیا تب اس وقت ارجن اور بھیم نے گندرو سے یودھ کر کے دریودن کی جان بچائی تھی اب جس کورو سینہ کو گندرو نے ہرا دیا تھا ان پر کیول ارجن اور بھیم نے ان کو مات دے دی تھی اب اس گھٹنا کے بعد جو کرن تھا اس کے بیتر کی جو جیلسی تھی جو ایرشاہ تھی وہ اور بڑھنے لگی اور پھر اس نے ٹھان لیا کہ اب وہ پانڈووں کو ہرا کر ہی دم لے گا اب یہاں درونا چارے کا بھی ذکر آنا وہاں ضروری ہے جہاں مہا بھارت کی بات چل رہی ہے دراصل گرو درونا چارے کورووں اور پانڈووں کو یودھ نیتی رن نیتی اور دھنور ودیہ جیسی ودیائیں سکھاتے تھے لیکن جب کرن نے درونا چارے سے سیکھنے کی اکشا جتائی تو درونا چارے نے کرن کو اس کے سوت پتر ہونے کے کارن اسے سکھانے سے منع کر دیا یہ تو باتیں سناتے آئے ہیں لوگ لیکن کہتے ہیں کہ سچائی اس سے بہت پرے ہیں مہا بھارت کے سمبھو پرو کے انسار کورووں اور پانڈووں کے ساتھ کرن نے بھی گرو درونا چارے سے ہی دھنور ودیہ ہے جو وہ سیکھی تھی اور اس طرح کرن اور پانڈووں کے بیچ میں شطرتہ کی شروعات ہوئی کرن اکثر پانڈووں کو اپمانت کرنے اور ان کا مزاک اڑاتا تھا کورووں کے ساتھ مل کر لیکن پھر اس نے دیکھا کہ جو ارجن ہے اس کی دھنور ودیہ سے گرو درونا چارے بہت پربابت ہو رہے تھے اور اسی بات سے اس کے من میں ارجن کے پرتی عیرشہ پیدا ہوئی تھی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ سبھی استروں اور شستروں میں سروشریشت بنے اور خود کو سروشریشت ثابت کرنے کے لیے ارجن کو مار ڈالے مہا بھارت کے شانتی پرب کے انسار ایک بار یہی اکچھا لے کر کرن گرو درونا چاہ رہا کہ پاس گیا اور اس نے کہا کہ گرو جی میں ہرانا چاہتا ہوں ارجن کو وہ بھی ید میں اس لیے میری بینٹی ہے کہ آپ مجھے سب سے طاقتور جو شستر ہے بھرم شستر اس کی ودیہ دے میرے کو اب کہتے ہیں کہ اس وقت درونا چاہ رہے یہ بات سن کر حیران رہ گئے انہیں بے شک ارجن سے لگاو تو تھا لیکن اب وہ یہ بھی جان گئے تھے کہ کرن اس دیوے ہتھیار کا اپیوگ ارجن کو مار ڈالنے کے لیے کرے گا اور دوسروں کو نیچہ دکھانے کے لیے اپماند کرنے کے لیے اس دیوے ہستر کا استعمال کرے گا اسی لیے گرو درونا چاہ رہے نے اسے ٹالتے ہوئے کہا کہ ودس اس برہماستر کو کیول برہمچاری برامن یا تپسوی شتریہ ہی جان سکتا ہے اور دوسرا کوئی بھی اسے نہیں سیکھ سکتا لیکن یہاں کرن نے اس وقت تھان لیا تھا کہ وہ برہماستر کا گیان جو ہے وہ ضرور سیکھے گا اور اسی کی اس دید نے اسے چھل کا راستہ اپنانے کے لیے مجبور کر دیا اب جو کرن تھا اس کو برہماستر سیکھنا تھا تو اسی اکشا نے اسے پرچو رام جی کے پاس پہنچا دیا لیکن یہاں پہ اس نے اپنے جیون کی سب سے بڑی بھول کی اس نے یہاں پہ ادھرم کا سہارا لیا اور یہی گلتی آگے جا کر اس کے انت کی وجہ بن گئی مہا بھارت کے شانتی پرو کے انسار کرن نے پرچو رام جی سے ملنے کے بعد ان سے کہا کہ میں ایک برامن ہوں اور آپ سے شکشہ گرہن کرنا چاہتا تب پرچو رام جی نے اسے اسی وقت اپنے ششہ کے روپے سبکار کیا لیکن جلد ہی وہ دن آ گیا جب پرچو رام جی نے کرن کی اصلیت کو جان لیا دراصل پرچو رام جی ایک بار بہت وقت اپواس میں رہے اور اپواس کے وقت انہوں نے ایک دن اپنا سر کرن کی گود میں رکھ کر حرام کر رہے تھے کیونکہ اپواس کے قرن تھک گئے تھے تب ہی کہتے ہیں کہ ایک بھیانک کیڑے نے کرن کی جانگ پہ کٹ لیا اور وہ اسے کریدھنے لگا اب اپنے گرو کی نندرہ بھنگ نہ ہو اس کے لیے کرن چپ چاپ درد سہتا رہا لیکن کچھ سمیں بعد پرچو رام جاگ گئے اور انہوں نے خون سے لطپت کرن کی جانگ اور پاؤں دیکھے اور ساری بات سمجھنے کے بعد پرچو رام جی نے کہا کہ ایک برامن اتنا کشت اتنی آسانی سے سہن نہیں کر سکتا اور یہ صرف ایک شطریہ ہی کر سکتا ہے ستے بتاؤ تم کون ہو تب کرن نے انہیں بتایا کہ نہ تو وہ برامن ہے اور نہ ہی وہ شطریہ ہے وہ ایک سوت پتر ہے یہ سن کر پرچو رام جی کو بہت گسا آیا اور انہوں نے کہا جھوٹ بول کر اور دھوکہ دینے سے کبھی سفلتا نہیں حاصل ہوتی اور انہوں نے شراب دیا کہ جس وقت تمہاری مرتیو نکٹ آئے گی میرا براماستر کا دیا ہوا گیان تمہیں بھول جائے گا اور کہا جاتا ہے کہ کرکشیتر کی بھومی پر پھر ٹھیک ویسا ہی ہوا جب کرن اور ارجن کا سامنا ہوا تب کرن دیوے استر کا گیان جو براماستر کا گیان تھا وہ بھول گیا اور ارجن کے ہاتھوں اس کی مرتی ہوئی مہا بھارت میں کرن کو ایک ایسا یودہ دکھایا گیا ہے جسے اپنے پورے جیون میں کٹھن سنگھرش کا سامنا کرنا پڑا جنم ہوتے ہی اسے اپنی ماتہ سے الگ ہونا پڑا جس کبچ اور کنڈل کے ساتھ وہ جنمہ تھا وہ چل سے اس سے چھین لیے گئے کڑی تپسیا اور مہنت کے بعد حاصل کیے ہوئے گیان ودیا ایک شراب کی وجہ سے وفل ہو گئی کرن کو اپنی پوری زندگی اسے کڑا سنگھرش کرنا پڑا لیکن کیا کرن کے سنگھرش اس کے کیے ہوئے ادھرموں کو مٹا سکتے ہیں کرن آخر کیا کیول جو ہو رہا تھا جو حالات تھے اسی کا شکار تھا یا اس کے کوک کرم بھی اس میں شامل تھے اور جو بھی اس کے ساتھ ہوا کیا وہ اس کے کرموں کا فل تھا آپ کا کیا کہنا ہے دوستو جلدی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ سادل سنت فقیر گرو رہبروں کی صدا ہی جائے جائے کار سب کا دھنیا واد